بڑی خبر ممنوع آشیہ برامت کی ہے اور ستائیس ہزار تین سو روپے بھی ضبط کیے گئے ہیں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران منشیات فروش گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر کیزدرج کر لیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو بتا دیں بارہ ملا میں ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہیں ممنوع آشیہ بھی برامت کی گئی ہے اور ستائیس ہزار تین سو روپے بھی ضبط کر لیا گیا ہیں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران منشیات فروش گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر کیزدرج کیا گیا ہے اور آگے بڑیں گے راجور کے کوٹرانکہ میں آسمانی بجلی گرنے کے دو واقعے پیش آئے ہیں جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دوسرا شدید زخمی ہے جبکہ کئی ممشیات ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک شخص کی شناک زفر اقبال اور جنگلانوں کے سعید محمد کی حیثیت سے ہوئی ہے جبکہ زخمی شخص کی پیچھان شوق تلیقی طور پر ہوئی ہے ایک بندہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک بے ہوش ہے پارو جنہوں جنوارے بہت مار گئے ہیں دو سو تو اوپر پارو ہیں بکری دے پیڑ دے مختم ہو گئے ہیں اسے نے کوئی نہیں دیکھا بلکل تیسرا بندہ ایک کھانا لے کے جا رہا تھا اوپر اس کے لیے وہ شام پڑ رہی تھی روزہ کا ٹیم ہو رہا تھا تو بعد میں پتہ جا لگیا کوئی ہو رہا گیا کوئی آئی ڈی پیڑ دے ہیں اللہ تو اس نے بول دیا گیا تو اس در بجلی پاڑ گئی ہے تو جنوار میں بہت مار گئے ہیں دو لڑ گئے تھے بیڑ بکری کے ساتھ ایک کا نام زفر اقبال ہے اور ایک کا نام شوکرد علی جو زفر اقبال ہے اس کی لیت ہو چکی ہے تو شوکرد علی کو یہاں رجوری میں لائے گیا مخوری سے تو ان کے پاس دو ڈائیسو بیڑ بکری تھا آریہ سماج مندر رجوری میں شہدہ کو خراج اقدت پیش کرنے کے لیے ایک ہون کا احتمام کیا گیا اس ہون میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور شہدہ کو خراج اقدت پیش کیا اور ان کی روح کی سلامتی کے لیے دعا کی آپ کو بتا دیں کہ 1948 میں تقریباً سات ہزار لوگوں کو پاکستانی فوج نے حملہ کر شہید کر دیا تھا ہونکس مصورت کے لیے دونہ candidate بھی ایک ایسا پتا ہے جو ہر اوسطی کے پرمانوں کے اندر تک تمیست کر جاتا ہے جب پتر ایک اوسطی کے اندر تک کھی تمیست ہو جائے گا پھر وہ گھر اپنی میں جلائے جائے سامنے کے اپنی میں جائے گی تو وہیں لاکھوں پونہ کارٹج انٹر سیڈیز کی جانب سے دہی خواتین کو بے اختیار بنانے اور انہیں روزگار کے مواقع فرام کرنے کے غرض سے شاہر شاہلی پاپور میں ایک پروگرام منقد کیا گیا جس کے تحت علاقے کی سینکرو خواتین کو مختلف طریقے کی تقنیقی تربیت فرام کی گئی تاکہ یہ خواتین خود کفیل بن سکے تربیتی سیشن میں خواتین کو بتا گیا کہ کس طرح گھر میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء بنا کر مالی طور پر خود مختار بن سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسری خواتین کے لیے بھی روزگار کے وسائل پیدا کر سکتی ہیں یہ تربیتی قیم تقریبا پندرہ دن تک جاری رہے گا اس میں ہم نے یہ سکھایا ہے بچیوں کو کہ آپ گھر بیٹھ کے کیسے روزگار کما سکتے ہیں اس کے لیٹڈ ہم نے ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس ٹریڈز کی ٹریننگ دی ہے لیک ہم نے ان کو چکی بنانا سکھایا چوکلیٹ بنانا سکھایا اس مادیم سے یہ گھر بیٹھ کے کل جا کے کوئی بھی اپنا روزگار کما سکتے ہیں جسے ان کو آگے جا کے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو راہ میٹیرل بھی ان کو یہی سے ہم پروائیڈ کریں گے کل جا کے جو اس کا پروڈیکٹ جنرےٹ ہوگا وہ بھی ہم ان سے لیں گے تو تب جا کے اور ان کو اس کے ریلیٹڈ پھر جو پیمٹ ہوگی وہ ان کو پھر ملے دیں گے بلائے ہیں انہوں نے جو بھی چیزیں بنایا ہے اس کو بنانے کا جو بھی شلک میں ہم نے نیت کیا ہے وہ ان کو دیں گے اور میرا رول اس میں یہ آتا ہے کہ کہیں پہ ٹریننگ میں کوئی دکت نہ آئے اور نہ ہی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اس میں کوئی دکت آئے تو میرا رول یہ ہے کہ ٹاپ ٹو بوٹم تک مجھے کمپنی میں بھی مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ بھی دیکھنا ہے اور ٹاپ گراؤنڈ لیل پر جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہیں محلاؤں کا جو گروپ بنتا ہے تو جو سٹیٹ کارڈینیٹر ڈشٹی کارڈینیٹر اور گروپ لیڈر ہے اور ٹرینر ہے ان لوگوں کو سپورٹ کرنا میرا رول ہے مرکزی وزرد داخل عمد شاہ نے جمع کشمیر میں سیکیروٹی صورتحال پر ایک جائزہ میٹنگ کی میٹنگ میں سیکیروٹی سے متعلق تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا عمد شاہ نے وزرد نریندر موڈی کی قیادت میں دہچتگردی کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پولیسی کے تئین حکومت کے عظم کو دہر آیا عمد شاہ نے ایریا ڈومنیشن پلان زیرو ٹرر پلان لائن آرڈر کی صورتحال یو اے پی اے سے متعلق معاملات اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا بھی جائزہ لیا وزرد داخلہ نے سرحد پار سے در اندازی میں نمائی کمی اور امن و امان میں بہتری کے لیے جمع کشمیر انتظامیہ اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کوششوں کی تعریف کی اور باقاعدہ پولیسنگ کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا وزرد داخلہ مچہ نے آئندما سرنگر میں ہونے والے جی ٹونٹی اجلاس کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا اور تمام متعلقہ ایجنسیوں اس کے کامیاب انعقاد کے لیے مربوط انداز میں کام کرنے کی ہدایت دی اپنی پارٹی جمع کشمیر میں